مہیلہ کرکٹ ورشو کپ کے فائنل میں پہنچی بھارتی تیب اسٹریلیا کو چھتیس رنوں سے ہر آیا اب فائنل میں لاؤس کے میدان میں انگلین سے ہوگا بھارت کا مقابلہ دوسری بار ورشو کپ کے فائنل میں پہنچا ہے بھارت آسٹریلیا کے خلاف جیت کی ہیرو بنی ہرمن پریت کور ناباد 171 رنوں کی دماغے دار پاری کے لیے ملے پلیئر آف دا ماچ کا خطاب ہرمن پریت کور نے اپنے ونڈے کریر کا سربششٹ پاری کھیلی آسٹریلیا کے خلاف لگائے ساتھ شکے اور بیس شاکے ہرمن کے بعد سب سے زیادہ چھتیس رن کیپٹن میتالی راج نے بنایا ہے آسٹریلیا کے طرف سے سکڈ گارڈنر بیمز اور بلانی کو ملے ایک ایک پکٹ ہرمن پریت کور کشاندار پاری کے بدولت بھارت نے بنایا ہے 281 رن جواب میں آسٹریلیا کے ٹیم 245 رن پر سمتی لکش کا پیچھا کرنے اٹھتی ہو آسٹریلیا ہے ٹیم بھارتے گین بازوں کے سامنے ہوئی دھیر اکیس رنوں پر ہی اپنے تین وکٹ کو ایک اپتان میگ لننگ بنا خاتہ کھولے لوٹی پویلین ہیلس پری اور ایلن ملانی نے تیسٹرے وکٹ کے لیگ سو پانچ رنوں کی ساجداری کی راجی شوری گائے کوارڈ نیک سو چھمیس کے سکور پر اس چوڑی کو توڑا ڈاکٹر کے روپ میں آسٹریلیا کا آخری وکٹ گرا دیپتی نے بولٹ کر دلائیت یہاں سے جید دیپتی نے سب سے زیادہ تین وکٹ لیا جولن گوسومی اور شکہ نے دو دو وکٹ لیا راجی شوری گائے کوارڈ اور پونم یادب کو ملائی کیک پکٹ مدر پردیش کو ساگر میں دو الگ الگ گھٹناوں میں دو بچوں کے ساتھ گیارہ لوگ بہے دس کو بچایا گیا ایک لا پتا رامگر کے رجرپا میں بیارب ندی میں ڈوبنے سے ایک بچے کو لوگوں نے بچایا جل کا پل پر اچانک پانی کا بہاو آنے سے ڈوبنے لگا تھا بچہ گجرات کے موربی میں مچوں ندی میں فسے تین یوکوں کو بچایا گیا تیز بہاو کی وجہ سے رسکیو میں آئی کافی دیکھتے ہیں جمع کشمیر کے دورا میں وادل فٹنے سے چار مائلہ سمیت چھے کی موت بارہ سے زیادہ لوگ بکھائل گونیشویر میں بھاری بارش سے انتراشتے ائرپورٹ کے گری دیوار تیز ہوا سے اور وہاں نقصان دیش کے چودوے راشتپتی کے روپ میں پچیس جولائی کو سنامنات کو ون لگے شپت چناف میں پیسٹ فیصدی سے زیادہ ووٹوں سے جیت حاصل کی راشتپتی چناف میں جیت کے بعد بھاوکوئے رامنات کو ون کہا میری جیت قریبوں کی جیت بارش کا یہ موسم مجھے بچپن کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب میں اپنے پہتری گاؤں میں رہا کرتا تھا گھر کچھا تھا مٹھی کی دیوارے تھیں راشتپتی چناف میں جیت کے ساتھ ہی رامنات کو ون کو بدھائی دینے والوں کا لگا تھا سب سے پہلے پی ایم موندی نے گھر جا کر اگلے راشتپتی کو کھلائی مٹھائی میری پی ادھر شمر شاہ نے دی کو ون کو بدھائی کہا راشتپتی کے روپ میں کو ون کو دیکھ کر گاؤں کے لاکھوں پچھرے لوگ ہوں گے کھوش رامنات کو ون کے راشتپتی بنتے ہی کانپور میں جشن گھروں کو دیپوں اور رنگولی سے سجائے گیا کانپور میں نب نرواشت راشتپتی کے گھر پر ڈاگو سکورڈ اور بم میں رودگ دستینے کی چپے چپے کی چکنگ راشتپتی چناف میں جیتنے کے بعد کو ون کے گھر پر فلس ٹیم کھانا موڈی کے سن سے دیشوی تروانہ سی میں کو ون کے جیت پر جشن آتش وازے کے ساتھ ناچ گا کر بی جی پی کارکرتاؤں نے منائی خوشی ہیں پٹنا میں بی جی پی دفتر کے باہر کو ون کے جیت پر جو میں کارکرتاؤں ایک دوسرے کو کھلائے مٹھائیاں کو ون کے جیت کے ساتھ یہ جینیو میں جھوم اٹھے اکل بارتے ویدیارتی پر شد کے چھاتر کیمپس کن باتی مٹھائیاں لوگ سبہ اور راجی سبہ میں آج بھی کسانوں کے مدے پر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کرے گی کارکرتاؤں لوگ سبہ میں بحث کے باوجود سرکار کے جواب سے سنتوشنہیں بھی پکش چھدامرم کے بیٹے کارکرتاؤں چھدامرم سی بی آئی کے سامنے آج ہوں گے پیش برشتر چار کے معاملے میں کارکرتاؤں کو جون میں ہی بلایا گیا تھا لیکن کارکرتاؤں نے ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کے لیے وقت مانگا تھا کارکرتاؤں سپادک شراؤل گاندی آج بینگلورو میں بارٹی سے ناراز جل رہے کانگرس نے ترشنکر سنگھ واغیلہ آج اپنے جن دن پر کر سکتے ہیں بڑا اعلان واغیلہ نے اس موقع پر ٹاؤن ہال میں سم سموید ناسمیلنگ بلایا برشتر منگال کسی امامتہ بینہ جی آج پول کتا میں دکھائیں گے دم 1993 میں ایک پردرشن کے دوران مارے گئے تھے تیرہ لوگ دکشن کوریا نے پاکستان کو دیا جھتکا پیوکی کے مزفر آباد میں چکوٹی ہٹیا ہائیڈرو پروجیکٹ میں نویش پر دوبارہ وچار کا لیا فیصلہ دلی میں آم آدمی پارٹی کے ودایت پرکاش جروال پر افائیار درج ایک مہیلہ کے ساتھ اب حضر پتا کے معاملے میں پسے کیجیوال کے خلاف کپل مشراہ سے شروع کریں گے اپنی مہم کی دوسری پاری سات دن تک الگ الگ علاقوں میں نکالیں گے جن جاگرن ریلی دلی کی آم آدمی پارٹی کی سرکار پر رہائی کوٹ نے پانچ ہزار کا لگایا جن مانا ریڈیو کیاب آپریٹر کے معاملے میں نوٹ اس کو جواب نہیں دینے پتھوکا جن مانا دائی سو کروڑ روپے کے مہا گوٹہ لے کے آروپی ودایق رمیش قدم کو لگزریس ودا دینے کا معاملہ آیا سامنے میڈ میں آلیشان گیسٹ ہاؤس میں رکھنے پر اٹھے سوال موسیقی